موسیقی گرتاس پرتے قصبہ قادیاں وکے امدیا مسلم جماعت تولوں اید شرطہ پاونال منائی گئی اس موکے پڑی گئی نماز احمدیا مسلم جماعت انٹرنیشنل ہیڈکوارٹر کا دیاں وکے اید دی نماز پڑی گئی اس موکے احمدیا مسلم جماعت سیکٹری محمد ایمان گوری نے پوری دنیا ویچ اس دی ودای دیتی نال ہی ایمانداری نے کہا کہ اید موکے سانو جانورتی قربانی نہیں سگو اپنے برے کرما دی قربانی دینی چاہیدی ہے پوری دنیا دا خیال کرنا چاہید ہے کہ شنال مارا کرم نہیں کرنا چاہید ہے ہزار سال پہلے خدا کے ایک پیغمبر ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو اور چھوٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کو مکہ کی سرزمین میں اس زمانے میں جبکہ وہاں نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی آبادی تھی چھوڑ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خدا کی عبادت کے لئے پہلا گر وہاں پر بنایا گیا ہے اس کو آباد کیا جائے چنانچہ وہ اس زمانے میں اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا پھر کافلے وہاں آتے گئے اور پھر آبادی ہوتی گئی آج یہ حالت ہے کہ پندرہ لاکھ سے زائد مسلمان ساری دنیا سے وہاں اکھٹے ہو کر تواف کر رہے ہیں خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں خدا اپنے کاموں سے پہچھانا جاتا ہے تو جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وادی غیر زیرہ میں جہاں پانی نہیں تھا زندگی کے آثار نہیں تھے اپنی بیویوں اور بیٹے کو چھوڑ دیا تو خدا تعالی نے کیسے جو ہے وہ ان کو زندہ رکھا اور کس طرح آبادی کے سامان کی ہے یہ خدا کی خدرت اور خدا کی وجود کا جو ہے بڑا زوردست نشان ہے اسی طرح اس زمانے میں دیکھ لیں یہ قادیان کی چھوٹی سی بستی ہے ایک ٹاؤن ہے سب تحصیل ہے تحصیل بھی نہیں ہے آج سے 130 سال پہلے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے مجھے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور اس زمانے میں آپ کو خدا نے یا کاشوانی کے ذریعے سے بتایا یہ بشارت دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں گا اب دیکھ لو 130 سال کے بعد آج دنیا کے 212 ملکوں میں آپ کا مشن اور آپ کا پیغام پہنچ گئے تو یہ خدا کی حسنے کا زبردہ ثبوت ہے تو یہ سبق ملتا ہے ایسے عید کے تحواروں میں کہ خدا کی بھکتی کی جائے خدا کی عبادت کی جائے اور خدا سے ڈرہ جائے اس کی محبت حاصل کی جائے اور اس کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی سیہوار و خدمت کی جائے